نمازکار دوستو سواکت آپ کا بات کریں گے ایچ اپ سیل سیر کی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سیر کے اندر پچھلے تین چار ٹریڈنگ سیسن سے اچھا خاصا مومنٹ بنا ہوا ہے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کے میجر سپورٹ اور میجر ریجسٹنس کی تو اس سے پہلے بتا دویا تھا آپ لونگ ٹرم کے سیر سرچ کر رہے ہیں تو لنک ڈسکریپسن میں آپ جا سکتے چیک کر سکتے ہیں تو دوستو آئیے بات کرتے ہیں اچ اپ سیل لیمیٹیڈ کی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سیل نے لگ بگ لاسٹ ٹریڈنگ سیسن میں ٹین پوائنٹ فائنین پرسینٹ کی ریٹن دیئے ہیں اور اگر ہم بات کریں ٹھوڑ نیکسٹ ٹریڈنگ سیسن ٹونٹی فور میں ہی کے لیے کی کیا ریجسٹنس اور کیا سپورٹ رہنے والا ہے تو دوستو آئیے نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں مجر سپورٹ جو پہلا سپورٹ ہے رہنے والا ہے وہ لگ بگ یہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں جو پہلا مجر سپورٹ رہنے والا ہے وہ لگ بگน 45 45 روپیز کا پہلا سپورٹ رہنے والا ہے دوستو اس کے بعد اگر ہم بات کریں نیکسٹ سپورٹ کی تو نیکسٹ سپورٹ جو رہنے والا ہے وہ ہے کمپری کا 41.75 آپ مان سکتے ہو جو سیکنڈ سپورٹ ہے وہ کمپنی کا رہنے والا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں ریجسٹنس کی تو کمپنی کے لیے ریجسٹنس اگر آپ دیکھیں گے تو کمپنی کے لیے جو فرشٹ ریجسٹنس ہے وہ آپ اگر آپ دیکھیں گے کمپنی کے لیے پہلا ریجسٹنس تو 50.70 کا آپ مان سکتے ہیں کہ کمپنی کے لیے پہلا ریجسٹنس رہنے والا ہے 50.70 کا تو آنے والے ٹریڈن سیشن میں آپ کو اچھا خاصا مومنٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو دوستو کمپنی کے لیے دو سپورٹ ہو گئے 41 اور 41.75 کمپنی کے لیے دو سپورٹ ہو گئے کمپنی کے لیے پہلا سپورٹ ہے وہ ہے 45 اور دوسرا ہے وہ 41 اور اگر ہم میجر ریجسٹنس کے اگر بات کریں تو میجر ریجسٹنس ہے جو کمپنی کے لیے وہ ہے 50.70 یہ دی ان کو پار کرتا ہے تو آپ کو شیئر میں چکا سا مومنٹم دیکھنے کو مل سکتا ہے thank you دوستو آئی ہوپی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو ذریعے میں کوئی بھی شیئر کو خریدنے اور بیچنے کی سلحہ نہیں دیتا ہوں موسیقی